اسی غلام کو خرید کر کے اپنے گھر لے آم لے جائے حتیٰ کہ شہرہ دی بھی ہو چکی تھی امام سجاد کی غلام خریدنے کے حوالے سے کہ جب بھی آپ غلاموں کے بازار کے غلام خریدنے کے لیے جاتے تھے غلام پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو پیش کر سکی تھے تاکہ آقا اسے خرید لے بچہ اس کی یہ تھی کہ کوئی بھی غلام امام سجاد نے ایک سام سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھا ایک سام کے بعد نے آزاد کر دیتے تھے اب اس ایک سام کے دوران غلاموں اور قمیزوں کی کس اقزاز میں تربیت کر دیتے تھے میرے بھائیوں ذرا سوچ گیا کہ اگر ایک انسان سال دو سال کسی بزرک آلد دین کے ساتھ رہے ٹرائیور کے طور پہ گارڈ کے طور پہ بہت سے واقعیات کر لیتا ہے بہت سے مسائلیات کر لیتا ہے ذرا تصور کیجئے اس غلام کو جہ چوبیس کرتے امام سجاد کی خدمت میں رہتا تھا آقا کی عبادات دیکھتا تھا ان کا تخوہ دیکھتا تھا چوبیس گھر کے آقا کے ساتھ ہوتا تھا حتی جب میرے مولا گھر سے باہت تشریف لے جاتے تھے پچاس یا ساٹھ غلام آقا کی پشت کے پیچھے چلنے والے ہوتے تھے آقا ترہا مدینہ کی گلیوں میں نہیں چلتے تھے غلاموں کے ساتھ چلتے تھے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حالات خراب تھے اپنی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے افراد کو ساتھ لے کے چلتے تھے اپنی عزت سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جو انسان یہ لیکھتے تھے کہ ہم نے کرمران میں سب کو شہید کر دیا اب سعادات کے پاس کچھ نہیں ہے پچاس ساٹھ کو حافظات ساتھ لے کے چلتے تھے دوسرے قحادیس کے ذریعے دعوت کے ذریعے مناچات کے ذریعے ان غلاموں کی تربیت کر دیتے تھے جب بھی ماہ مبارک رمضان آتا تھا رمضان میں غلاموں اور کنیزوں کی خطائیں اور غلطی آپ لکھ لیا کرتے تھے جب شب قدر آتی تھے تمام غلاموں اور کنیزوں کی میٹنگ بلاتے تھے میٹنگ بلانے کے کہتے تھے سرہاں دیکھو میں تمہاری تمام غلطییں لکھی ہوئی ہیں کون کون چاہتا ہے کہ امام سجان ہمیں معاف کر دیتے سب کہتے تھے میرے آقا پولا ہمیں معاف کر دیجئے آپ دعا کے لیے ہاتھ بلاتے ہیں کہ دن پر مردگارہ میں گواہ رہے ہیں میں نے سب غلطی غلاموں ہی معاف کر دی تو ہمیں معاف کر دیتے یہ ادنا سے دعا سکاتے تھے غلاموں کو سب کو معاف کر دیتے عید الفطر والدین تمام غلاموں کو آزاز کر دیتے نہ صرف آزاز کر دیتے بلکہ ہر غلام کو کوئی نہ کوئی کاروبار کرا کے دیتے کوئی نہ کوئی زمین کٹھوڑا دیتے کوئی نہ کوئی اس کے اقتصاد کے لیے صورتحال بناتے پھر وہی مومنہ کنیزیں اور مومن غلام جو عالم بن چکے ہوتے تھے ان کی آپس میں شادیاں کر دیتے تھے اس انداز میں آپ نے شیعت کو پھیلایا ہے سب عوان پڑے محمد و آلوی دنگ ایک کنیز ہے جسے بہت زیادہ شرف حاصل رہا امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا اور خدمت کرنے کا اس کی آخری عمر میں کسی نے انٹرویو لیا کنیز سے کنیز سے کہنے لگے تو سال ہا سال آقا کی خدمت میں رہی ہے کیا ایک جملے میں مجھے امام سجاد کی صیرت بتا سکتی ہوگی عزیزو توجہ کا تعلق ہے ایک جملے میں فضائل یہ ہوا ہمیں سجاد بیان کرنا چاہتا ہوتا کنیز سے پوچھا گیا سال ہا سال تو نے امام سجاد علیہ السلام کی خدمت کی ہے کیا ایک جملے میں مولا امام سجاد کے فضائل بیان کر سکتی ہے وہ کنیز بیان کر دے لگی میں جتنے سال بھی اپنے آقا کی خدمت میں رہی ہوں کبھی دن میں میں اپنے آقا کے لیے کھانا لے کے نہیں گئی کبھی رات میں میں نے بستر نہیں پچھایا عزیزو توجہ بھی یہ کہا جتنے سال بھی رہی ہوں پورا سال کبھی دن میں کھانا لے کے نہیں گئی میرے آقا روزے کے ساتھ ہوتے تھے کبھی رات میں بستر نہیں پچھایا امام سجاد پوری رات عبادت کیا کرتے تھے اس انداز میں مکتب اہلِ بیت و مذہبِ شیعہ کو امام سجاد علیہ السلام نے انتہائی حکمت کے ذریعے انتہائی عزیزو انتہائی حکمت کے ذریعے مکتب اہلِ بیت کو ہم تک پہنچایا ہے ایک کتاب بھی لکھی ہے آپ کے آقا نے مولا نے ایک کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے کتاب الحقوق حقوق کی کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر میرے آقا نے انسان کے حقوق بیان کیے ہیں یہاں تک کہ ناخوں کا انسان پر کیا حق ہے بال کا انسان پر کیا حق ہے آنکھوں کا انسان پر کیا حق ہے انسان کی ماں کا اس پہ کیا حق ہے انسان کے باپ کا اس پہ کیا حق ہے اس مذہب کا ہمارے اوپر کیا حق ہے تمام حقوق بیان کر دیئے آج اقوام متحدہ نے حقوق انسانی کی تمزیم میں مختلف حقوق بیان کر دیئے ذرا مجھے بتائیے ان حقوق انسانی کی تمزیموں نے کیا کبھی بیان کیا کہ انسان کے ناخن کا اس پر کیا حق ہے انسان کی آنکھ کا اس پر کیا حق ہے انسان کے بار کا اس پر کیا حق ہے انسان کے مذہب کا اس پر کیا حق ہے میں عرض کروں گا اس عزداری سید و شہدار کا ہمارے اوپر کیا حق ہے ربائیو یہ ازاداری انتہائی مشکل کے ساتھ انتہائی مشکل کے ساتھ انتہائی کٹھر حالات گزار کے ہزاروں شیعوں کا خون بہانے کے بعد یہ ازاداری ہم تک پہنچیں گے ہماری ذبہ داری ہے اس ازاداری کی حفاظت کریں اسے اپنی آئتہ نسلوں تک پہنچائیں اللہ آپ کو جزائے خید دے اس قدر گرمی کے انگر اس موسم کے انگر آپ نے ازاداری سید و شہدہ کا انتظام کیا ہے میں درود و سلام پیش کرتا ہوں اپنے ماتمی بھائیوں کو جو اس موسمِ گرمہ کے اندر انہوں نے کس خنوص کے ساتھ کس جسٹے کے ساتھ پرسا دیا جنابِ سیدہ کو ان کے لال عزیز و گرمی میں ماتم کیا ہے مشکل کیا ہے آپ کو انشاءاللہ شفاعت قصیب ہو جنابِ سیدہ کی آپ نے بی بی کی مشکلی کے لیے بی بی کے دل کو رازی کرنے کے لیے ان کے لال کی ازاداری بنائیے انتہائی مشکل اٹھائی ہے لیکن صرف اتنا حرز کرنوں گا میرے بھائیوں ماتم کرتے رہے ہو پانی پی پی کے شربت کی سبیزیں لگی ہوئی تھیں میرے خود دیکھ کر ماتمیوں کو ٹھٹا بانی ملایا جا رہا تھا پانی پی پی کے ماتم کرتے رہے ہو تمہاری حفاظت کے لیے لوگ معمود سے کوئی تمہیں مارنے والا نہیں تھا اپنے خوشی سے ماتم کرتے رہے ہو ایک یا دو گھنٹے تین گھنٹے جلوس میں رہے ہوگے میری پہنے چھاؤں کے نیچے چھت کے نیچے بیٹھیں ہیں سائے پہ بیٹھیں ہیں پانی بھی پی رہی ہیں اگرچہ بہت بڑی اہمیت ہے آپ کی صددارے کی بہت زیادہ ارزش و اہمیت ہے لیکن ذرا تصور تو کیجئے ہماری خواتین تو چھاؤں میں بیٹھیں ہیں پردے میں بیٹھیں ہیں چھت کے نیچے بیٹھیں ہیں پنکھیں چلا کے بیٹھیں ہیں ذرا وہ سردار ذاتیوں کا تو سوچ جنہوں نے سفر کبھی نہیں کیا تھے کبھی سفر نہیں کیا تھے کبھی لوگوں نے سفر نہیں کیے تھے عزیزوں کے ایک آج دن نہیں دو چار میل کا سفر بھی نہیں ذرا مدینے سے لے کے مکہ مکہ سے لے کے کربلا کربلا سے کوبا کوبا سے شام شام سے کربلا کربلا سے بدینہ ذرا سوئی تو سہیم سیدانیوں کے بارے میں جنہیں سورج نے کبھی نہیں دیکھا تھا راب کی تاریخی میں نانا کے قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی عزیزوں ان پر دیناروں کا صرف تصور تو کیجئے دو چار گھٹے کی بات لیں یہ دو محرم سے کربلا میں قافلہ آیا ہے دس محرم تک آٹھ دن بیانان کے اندر خیموں میں بیٹھی رہی اس گھرمی کا تصور کر اٹھارہ جیف کے دن کا تصور کر کربلا کی گھرمی کا تصور کر سردان زادیہ مقا زادیہ رسول زادیہ امام زادیہ عام خواتین تو نہیں تھی رسالت کی بیٹییں تھی خاتم نمیلین کی نوازویں تھی لپو دک سہران لیٹھی رہیے گھوڑے آتے تھے گردوں بوار اڑتی تھی دشمنوں کے لشکہ راتے تھے سردان زادیوں کے دل تہل جاتے تھے عزیزوں نے تو ٹھنڈا پانی پی بی کے مجلس سنی ٹھنڈا پانی پی کے ماتب کیا اللہ دری عزداری قبول فرما ہے تصور کر کجا سات محرم سے لے کے دس محرم تک تین دن گرمی کا عالم پانی خیموں میں نہیں ملنے تین دن تک پانی نہیں ہے مرد برداشت کر لیں گے بڑے برداشت کر لیں گے عزیزوں چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہم کے ساتھ تھے جو پانچ ساتھ ساتھ کے بچے ہوں گے مو سے بول کے پانی تو مانگ لیتے ہوں گے ذرا رباب کے اسلام کا تصور کر جو بول کے پانی بھی نہیں مانگ سکتا علیہ السلام کا تصور آج کیجئے میرے بھائیوں گرمی میں چند دن کی عمرتی جب مدینہ سے رباب لے کے چلی تھی مدینہ سے مکہ مکہ سے گربلا سادمی سے پانی بند ہے بچہ پانی کے لیے گریہ کرتا ہے روتا ہے سر اپنے بجنان اور ضمیر سے سوچ چھے ماہ کا بچہ پیاس کی وجہ سے کتنی دیر روئے گا کب تک روئے گا کہاں تک روئے گا عزیزوں آشورہ والے دن حالت یہ تھی جناب این ازکر کی کہتے تھے کہ آنکھیں بند ہو چکی تھی مو کھل گیا تھا مو بند نہیں ہوتا تھا جیسے مچھلی کی آخری حالت ہو گئی اپنے ہاتھ چکا جاتا ہے تصور تو کر میری ماں پہلے بیٹھ کے سنگ رہی ہے رواوں کے چگر میں کیا گزر رہی ہو بھی جب اپنے بیٹے کی یہ حالت ہے جب جاکے امام حسین علیہ السلام نے کیا کوئی ہے غیرت مند جو رسول زہدیوں کے پردوں کی حفاظت کرے ادھر سے خیام میں گوہران پر پا ہوا میرے آقا آتے ہیں خیام میں آ کے پوچھتے ہیں زینب بہم کیا کوئی بچہ شدہ پیاس سے مرد تو نہیں گئے کہہ دینا ہی میرے آقا بھی بچہ مرد نہیں ہے جب سے استغاثہ کی آواز اسخر نے سنی ہے اسخر تڑپ رہے جولے میں اسے چین نہیں ہے اگر وہ یسر ہو تو ایک گھونٹ پانی کا اسے پرانا آئی ہے عزیزوں ذرا تصور کی یہ چھے ماہ کا بچہ چھے ماہ کے بچے کو پانی پینے کے لیے سراب ہونے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے میری ماں بیٹھیں بیٹھیں ہیں مائے اس طرح کرتی ہے جب چھوٹا بچہ پیاسا ہونا پانی برطن میں لے کے دو کنگلی اٹھوکے چھوٹے بچے کے خوشک ہوتوں پہ لگا دیتی ہیں بچے کی پیاس بچے نہرے فراد بہرہی ہے دریائے فراد بہرہی ہے جانور پانی پی رہے ہیں رسول کے ایک چھے ماہ کے بیٹھے کے لیے اتنا پانی نہیں ہے اور مناہ کو کہا گیا ہے افتاق علام الحسین میرے بھائیو ذرا سوچ کیے جمان جگ لڑتے ہیں کوفہ میں جب تیر بنانے والا تیر بنا رہا ہوگا کیا کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ چھے ماہ کے بچے بچے تیر بناوں کیا چھے ماہ کے بچوں کو تیر مارے جاتے ہیں عزیزوں سے شعبہ تیر جو حرمنہ نے چلایا کرملا میں وہ کھوڑوں کو گرانے کے لیے بنایا جاتا تھا اور حرمنہ نے خود مختار کے سامنے اقرار کیا کہتا ہے میں تین سے شعبہ تیر لائے تھا زہر میں بچھا مختار نے پوچھا وہ تین تیر تُو نے کیسے انہیں زمان کیے کس کس پہ ظلم کیا کہنے لگا پہلا پہلا تیر میں نے جناب عباس کی دائیں آنکھ میں بایا وہ سے شعبہ تیر زہر سے بچھا حضرت عبال قبل عباس کی آنکھ میں بارا تھا وہ ظالم دوسرا تیر انہیں کہا جلایا کہتا ہے ایک تیر میں نے سیدر شانہ کے سینے میں مارا تھا عزیزہ جواب آکھا کے پیشانی میں پتھر مارا گیا اور آم نے دامن اٹھا کے پیشانی پوچھنے کا ارادہ کیا یہ لئیب کہتا ہے جب آم نے دامن اٹھایا سینے کی سفیدی نظر آئی میں نے تیر کمان میں رکھا سینے میں تیر مارا تھا سیدر شانہ مختار نے پوچھا بتا دیس نظر دیر تو نے کسے مارا تھا کہتا ہے حسین کا ایک چھے مہا کا بچہ تھا جو انتہائی پیاسا تھا مجھے کہا تھا شبک کے اصبر ساتھ میں حکملہ جیتی ہوئی جنگ ہار رہے اس بچے کی بچہ تھا اختاقلا کرنے حسین میں نے تیر کمان میں رکھا چھے مہا کے بچے کو وہ تیر مارا تھا عزیز و تیر کا کام ہے سراخ کرنا لیکن تمام علماء وقات انہیں لکھا ہے ایک کام سلے کے دوسرے کام تک سبا کرو یہاں لکھا ہے پیاسے چھے مار کے بچے کے گھلے سے کس قدر خون نکلا ہوگا میرے بھائیو بخیطہ خون نکلائے وہاں حسین نے چنو پھرا ایک چنو پھر کے آسمان کی طرف پھیکا کہتے ایک قطرہ بھی نیچے زمیج میں نہیں آیا اس کے بعد دوبارہ ہاتھ رکھے اس لنی سی گردن کے نیچے وہ پھول کی قلی جو کملہ جنگ ہوتی کہتے گردن میں نیچے پھر ہاتھ رکھا خون بھر کے ان کی داڑی پہ مل لیا اور آسمان کی طرف روح کر کے کہتے ہیں حاق ازا القا جدی اپنے رسول نانا کو اسی حالت میں جاؤ گئے عزیزو اس قدر زنگین تھا جناب علیہ السیدر کی شہادت بہلا امام حسین کے لیے کسی وقت آپ نے تردد نہیں کیا لیکن آشورہ والدین شیعہ ایک عمل انجام جیتے ہیں جو سنت ہے امام حسین علیہ السلام کی عزیزو اس حمد قرآن مجید سر پہ رکھ لیتے ہیں سات قدم آگے بڑھتے ہیں سات قدم پیچھے ہٹتے ہیں قرآن سر پہ رکھ کے ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ وَذَنُ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِهِ مولا امام حسین نے اپنے زبا شکالات کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوگا سات دفعہ خیمے کی طرف جاتے ہیں سات دفعہ محبس آتے ہیں نجان مظلوم کر بنا کیا سوچ رہا ہوگا خیمے کی طرف جاتے ہیں پھر خیال آمدہ ہوگا رباب نے تو پانی پلانے کے لیے بھیجا تھا رباب نے تو پانی پلانے کے لیے بھیجا تھا میں کس پوز جا کے رباب دوں گا عزیزوں سات دفعہ امام حسین نے کیا کیا عبا کے دامن میں بچے کو چھپا لیا اب زبا شدہ بچے کو لے کے عبا کے دامن میں جب خیمے کے دروازے پہ پہنچتے ہیں علماء نے لکھا اِنَّنی سکینہ انتظار میں کھڑی تھا چھوٹی بہن انتظار میں کھڑی تھی میں بولنے کی حمد نہیں تھی بس اتنا کیا عبا کا دامن ہٹا دیا جہتے ہی عبا کا دامن ہٹایا سکینہ نے روپے تباہ چھپاہ نے شروع کیا کہتے ہیں انہیں بچوں کو عہدے پانی پلاتے ہیں جب سکینہ کے چیخوں کی آوازیں آئیں میرے بھائیوں رباب دوڑی ہوئی آتی ہے رباب میں صرف ایک جھولہ بولا ہے کہتی ہیں آمی اسنوں کے یدھارے کیا تیرے جنتے چھوڑ دے بچے کو نہر پرنا چاہتا ہے اللہ عادت اللہ عادت اللہ عادت اللہ عادت اللہ عوامین کیا تیرے چھوڑ کریں جزیل سے چھوڑ کریں